پنجاب کے مشہور سنگر سدو موسے والا ہتیا کانڈ ابھی بیچ چرچاؤں میں ہے کیونکہ سدو کی موت کے بعد گولڈی برار اور لورنس بشنوئی بافی زیادہ خود کو اوور کانفیڈنٹ سمجھ رہے تھے لیکن نیرج بوانا گینگ نے سدو موسے والا کا بدلہ لینے کے لیے دو دنوں کا سمجھ لیا تھا لیکن اب بھگ پندرہ دن بیچ جانے کے بعد گولڈی برار کی طرف سے ایک بڑا سندیش سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے نیرج بوانا کے لیے جیسا کہا جسے سن کر تو شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سدو موسے والا کی ہتیا کے بعد لورنس بشنوئی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا پھلحال لورنس بشنوئی پولیس کی حراست میں ہے لیکن اس کا ساتھی گولڈی برار جو کی کانڈا سے اپنی گینگ کو لیڈ کر رہا تھا اس نے سدو موسے والا کی ہتیا کروائی تھی اس کا ماننا تھا کہ ان کے دوست کی ہتیا میں سدو موسے والے کا ہاتھ رہا تھا لیکن اس بیچ نیرج بوانا نے سدو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے بھی قسم کھا لی تھی اور نیرج نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ صرف دو دن کے اندر ہی اس کا ریزلٹ دیں گے لیکن اب گولڈی برار کی طرف سے ایک بڑا سندیش سامنے آیا ہے گولڈی برار نے ایک ویڈیو کے دوران نیرج بوانا گینگ پر اپنا نشانہ سادھا ہے اس نے اپنے بیان میں کہا کہ نیرج بوانا نے دو دن میں بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی وہ تو مجھے صرف گیدر بھب کی ہی لگ رہی ہے کیونکہ واسطہ میں جسے جو کرنا ہوتا ہے ویک کر گزرتا ہے ہمیں سدو کو مارنا تھا ہم نے کر دکھایا لیکن نیرج بوانا مجھے لگتا ہے صرف بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا کام کر رہا تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ نیرج کے پاس اتنی پاور ہے جو کہ ہماری گینگ سے ٹکرائے تو دوستو اس طرح سے نیرج بوانا کا گولڈی برار نے مزاق اڑایا ہے ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ابھی تک لورنس بشنوئی پولس کی حراست میں موجود ہے شاید اسی لیے نیرج بوانا کی طرف سے کوئی بھی پہل نہیں کی گئی ہے ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا نیرج بوانا واسطہ میں سدو موسے والا کی حتیہ کا بدلہ لے گا یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل پبلک انفلوینسر کو ضرور سبسکرائب کریں نن نواز